اسلام علیکم فہاش ویڈیو سکینڈل میں مزید انکشافات سامنے آگئے ہیں متاثرہ خواتین نے نشانہ بننے والی جو خواتین تھی جو کی ویڈیوز میں نظر آرہی ہیں وہ سامنے آگئی ہیں اور انہوں نے ایسے بیانات دیئے ہیں کہ آپ سنیں گے تو چوک جائیں گے کہ یہ درندہ شخص کس طرح سے نوچ نوچ کر زندگیاں کھا رہا تھا برباد کر رہا تھا اور کوئی اسے روگنے والا نہیں تھا اور بلکہ روک نہ تو دور کی بات بلکہ اس نے وہ ویڈیوز بنا کر بیک اپ کر پتہ نہیں کہا کہا اس کو جو ہے وہ سیف کر ریا ہے جو کہ زندگیوں کئی زندگیوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ پریشانی بن گئی ہے اور نوکری کا جہاستہ دے کر کسی کو پچہ ہزار تو کسی کو پانچ ہزار آفر کر رہا تھا جو خواتین ہیں جنہوں نے بیان دیا ہے بڑا ہی شربہ انکشافات ہیں بڑی سیدھی ساتھی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بیانات میں بتایا دو خواتین ہیں اور دونوں ملیر کی رہائشی ہیں اور ایک گورڈ میں رہتی ہیں ایک ایک علاقے میں رہتی ہیں علاقہ بتانا ابھی مناسب نہیں ہے اور دنام بتانا ابھی مناسب نہیں ہے نہ ہی ان کی تصویر دکھانا آپ کو مناسب ہے لیکن انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے ون سکٹی فور کے بیان میں مکمل حقیقت بتائی ہے کہ یہ کس طرح سے انہیں جال میں اس کو فسایا اور انہیں کیسے معلوم ہوا انہیں جب معلوم ہوا کہ جب سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر یہ خبر نشر ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ان کے ساتھ زیادتے کی اور انہیں ان کی عظمت کو پامال کیا اور یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ چھڑ چھڑ مسلسل کرتا رہا اور کسی کو ایک کو پچاسزار اور ایک کو پانچ ہزار روپے کا بھی لارا لپا دیکھے اور کسی کو اس نے ایک روپ پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی بلکہ اس بات سے ڈراتا رہا کہ وہ اگر کہیں انہیں شور مچایا تو وہ ان کی ویڈیوز وائرل کر دے گا خیر ویڈیوز وائرل تو ہو گئی اور اس میں وہ خود بھی شامل ہے اور اس کے پیچھے بھی خیر ایک گروہ تھا اب معاملہ یہاں پر کیا ہے معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو پرنسپل جو خواتین ہیں وہ کیا بتاتی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز باتیں بتا رہی ہیں کہ اپنے ون سکٹی فور کے بیان میں بتاتی ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا تو میں معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں سکول میں نوکری کے بہانے جو بلائے تھا یعنی کہ نوکری کا جہانسہ دے کر بلائے تھا اور نوکری کا جہانسہ دینے کے بعد صرف بلائے نہیں بلکہ بار بار بلاتا رہا اور نوکری نہیں تھی اور ان سے جب ون سکٹی فور کے بیان میں ان خواتین سے سوال کیے گئے کہ آپ کتنی پڑی لکھی ہیں آپ کو کیسے بالوم ہوا کہ یہاں نوکری ہے آپ کو کس نے رابطہ کیا تو انہوں نے پوری بتائی پوری ایک ایک کر کے تمام سوالات کے جواب دیئے کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ اس سکول میں نوکری ہے چونکہ یہاں پر یہ پھیلائے گیا تھا کہ یہاں پر نوکری دی جاتی ہے پتا چلا تو میں یہاں پر پہنچی مجھے پہلے ایک پرنسپل ملی اس نے مجھے بتایا وہ مجھے اندر لے کر گئی اندر لے جانے کے بعد اس نے اپنا کمرہ لوگ کر دیا اور مرسطہ شیٹ شارڈ شروع کر دی اور مجھے کہا کہ میں آپ کو پانچ ہزار پر دوں گا اور ایک کو پانچ ہزار پر دیئے بھی لیکن پھر اسے بلایا نوکری نہیں دی پھر اسے بلایا نوکری نہیں دی پھر اسے بلایا نوکری نہیں دی بلکہ اس کی متعدد مرتبہ ویڈیوز بنا نہیں اور اسے بلیک میل کرتا رہا وقتاں فوقتاں اور اسے فون بھی کرتا رہا کہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا اگر تم میرے پاس نہیں آئیں اسی طرح دوسری خاتوم کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح کا کام کیا اور اسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی معلوم ہو اس نے جو اپنے ون سیٹی فور کے بیان میں بتایا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے تب معلوم ہوا جب میں نے سوشل میڈیا پر اس شخص کی تشویر دیکھی اس شخص کی میں نے تشویر دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی پرنسپل ہے جس نے بتنیزی کی تھی چھیٹ شاڑ کی تھی اور مجھے پچانس ہزار پہ میں نوکری دینے کا کہا تھا لیکن نوکری دی نہیں تھی اور نوکری دینے کا بہانہ کرتے ہوئے میرے ساتھ جو وہ بتنیزی کی اور مجھے متعدد مرتبہ بلا کر اس نے میرے ساتھ جو وہ کھلوار کیا اور مجھے اتنا زیادہ ڈپریشن میں رکھا میں اتنی ذہنی دباؤں میں تھی کہ میں کسی کو اس سارے واقعے کا بتا بھی نہیں سکتی تھی لیکن جب میں نے اس کی تصویر ابھی دیکھی تو میں نے اپنے شوہر کو تمام جو وہ حقیقت کھل کر بتائی اور پھر میں اب یہاں پر ونسی چھپور کا بیان دینے جو وہ آگئی ہوں اس طرح کے بیانات ہیں کہ اگر آپ سنیں اور پھر اس کے گھر سے جو عدویات نکلی ہیں اور کس طرح سے اس کے پاس چیزیں لگلی ہیں ڈرکس وہ کرتا تھا اور اس طرح کے معاملے سے پہلے وہ پتہ نہیں کون کونسی دوائیاں کھاتا تھا تو وہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے دو قسم کے مقدمات اس کے پر ہو گئے پہلا تو مقدمہ وہی ہے جو آپ کو معلوم تھا اور دوسرا وہی ہے جو کہ منشیات و ڈرک اور اس طرح کی عدویات جو ہوتی ہیں جنسی اس کو رکھنے کا اس کے اوپر جائے وہ مقدمہ درج بھی ہوا ہے اب مزید تحقیقات آگے چلے کے یہ دو خواتین آگئی ہیں ان کو یہ تھا کہ ہم اپنے مردی کا بیان دے کر جو وہ بچ جائیں گے اب ان کا بچنا جو ہے وہ یہاں پر مشکل ہے پولیس مزید جو ہے وہ اس معاملے میں تحقیقات کر رہی ہے